ہیلو فرنس کیسے ہیں امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے تو آپ کے کام کی ایک اور خبر کے ساتھ حاضر ہوں میں یعنی آپ کا منی مطر رجنیس کانت اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بی یور منی منیجر دوستوں جیسا کی آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ کے اس من پسند اندہ یوٹیوب چینل کے جریعے آپ کے فاننسل سفر کو سہانہ بنانے سے جوڑی خبر اور جانکاری پر لگاتار اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں تو اسی سلسلے میں آج میں ڈیمانڈ ڈرافٹ پے آرڈر اور بینکرز چیک سے جڑا اپ ڈیٹ آپ کو دینے جا رہا ہوں تو دوستو ریزر بینک آف انڈیا یعنی جو دیس کا کینڈریہ بینک ہے آر بی آئی اس نے بینک ڈرافٹ پے آرڈر اور بینکرز چیک بنمانے سے جڑے نیاموں میں کچھ بدلاؤ کیا ہے اور اس سممند میں آر بی آئی نے نردیس بھی جاری کیا ہے تو وہ بدلاؤ کیا ہے وہ آپ بھی جان لیجئے تو ریزر بینک نے کالے دھن مری لونک پر روک کے لیے بہت بڑا فیصلہ لیا ہے اگر آپ نے کسی بھی بیگتی سنستان کے لیے ڈیمانڈ ڈرافٹ بنوایا ہے تو اس پر اب آپ کا نام بھی لکھا جائے گا پہلے اس پر صرف اسی کا نام لکھنا ہوتا تھا جس کے لیے آپ نے ڈیمانڈ ڈرافٹ بنوایا ہے آر بی آئی کا یہ آدھش پندرہ ستمبر دو ہزار اٹھارہ سے لاغو ہوگا یعنی اس سال پندرہ ستمبر کے بعد سے یہ نیم لاغو ہوگا مطلب پندرہ ستمبر سے بینک ڈیڈی پر بھوکتان کرنے والے اور جس کو بھوکتان کرنا ہے دونوں کا نام لکھا ہوگا جبکہ موجودہ نیم کے مطابق جس کو بھوکتان کرنا ہے اسی کا نام صرف لکھا ہوتا ہے ڈیڈی کے علاوہ پے آوڈر اور بینکرز چیک پر بھی یہ نیم لاغو ہوگا مطلب پندرہ ستمبر دو ہزار اٹھارہ کے بعد بینک ڈرافٹ پے آوڈر اور بینکرز چیک پر بھوکتان کرنے والے اور جن کو بھوکتان کرنا ہے ان دونوں کا نام لکھا جائے گا دوستو اس کو ایک ادھارن سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پندرہ ستمبر کے بعد کیا آپ بدلہ ہوں گے مان لیجئے اے نامک کوئی بیقتی یا سنس تھا بی نامک کسی بیقتی یا سنس تھا کو بھوکتان کرنے کے لیے بینک میں جا کر کے ڈیمانڈ ڈرافٹ بنواتا ہے یا پے آوڈر بنواتا ہے یا پھر بینکرز چیک بنواتا ہے تو موجودہ نیم کے مطابق ڈیمانڈ ڈرافٹ یا پے آوڈر یا بینکرز چیک پر صرف بی کا نام لکھا جائے گا اے کا نام نہیں لکھا جائے گا لیکن جب وہی اے پندرہ ستمبر کے بعد بی کے لیے ڈیمانڈ ڈرافٹ یا پے آوڈر یا بینکرز چیک بنواتے جائے گا تو اس ڈیمانڈ ڈرافٹ پے آوڈر یا بینکرز چیک پر اے اور بی دونوں کا نام لکھا جائے گا اور دونوں کا نام ڈیمانڈ ڈرافٹ پے آوڈر اور بینکرز چیک کے فرنٹ پر لکھا ہوگا ریزر و بینک کا ایسا ماننا ہے کہ ڈیمانڈ ڈرافٹ پے آوڈر اور بینکرز چیک بنوانے والے کا نام اجاگر نہیں ہونے سے اس کا استعمال منی لانڈرنگ اور کالے دھن کے لیے کیا جا سکتا ہے تو کالے دھن اور منی لانڈرنگ پر لوگ کے لیے کندریہ بینک کا ایک اور بہت بڑا فیصلہ تو دوستوں اگر آپ ڈیمانڈ ڈرافٹ بنوانے جا رہے ہیں پے آوڈر بنوانے جا رہے ہیں یا پھر بینکرز چیک بنوانے جا رہے ہیں تو اس نئے نیم کو یاد رکھئے گا تو دوستو بی یور منی منیجر میں آج اتنا ہی لیکن اپنے فینینسیل سفر کو سوہانہ بنانے کے لیے دیکھتے رہیے اپنا یوٹیوب چینل بی یور منی منیجر اور پڑھتے رہیے ہندی فینینسیل بلاغ بی یور منی منیجر ڈاٹ بلاغ اسپورٹ ڈاٹ کوم اور ہاں اپنے اس یوٹیوب چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا سوال پوچھنا کچھ سجھاؤ ہو تو سجھاؤ دینا مت بھولیے گا ہم آلوچنا کی بھی سواگت کریں گے تو دوستو آپ کا اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے دھنیواد نمسکار